موسیقی نمشکار ایک سال سے زیادہ رنبے سمسے چل رہے کسان آندولن کے آگے آخرکار مودی سرکار کو جھپنا پڑا مودی نے تینوں ببادت کرشی قانون واپس لینے کا بڑا فیصلہ کیا ہے اس اعلان کے لیے دن چنا گیا ہے پرکاش فہرباجی کے دن گرونانک جی کی جہنتی پر پی ایم نے شکروبار کو راشتر کے نام سمبودم میں یہ بڑا اعلان کیا مودی کے اس اعلان کو اگلے سال یوپی سمیت پانچ راجعہ میں ہونے والے ویدھان سبا چناو سے پہلے ماسٹر سٹروک کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے کسانوں کے آگے کے اندر کی مودی سرکار جھپ گئے ایپی ایم مودی نے دیش کے نام سمبودم میں بڑا فیصلہ لیتے ہوئے تینوں ببادت کرشی قانون واپس لینے کا فیصلہ لیا انہوں نے کہا کہ سرکار یہ قانون کاشتکاروں کے حط میں نیک نیت سے یہ قانون لائی تھی لیکن ہم کچھ کسانوں کو سمجھانے میں ناکام رہے دیش کے سامنے ہے اس لیے میں ان کے ادھیک مستار میں نہیں جاؤں گا ساتھ کیوں میں آج دیش واسیوں سے کھما مانگتے ہوئے سچے من سے اور پویتر ردے سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپس سے ہمیں ہی کوئی کمی رہی ہوگی جس کے کارن دیئے کے پرکاس جیسا ستیا کچھ کسان بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں پائے آج گروہ نانک دیو جی کا پویتر پرکاس پر وہ ہے یہ سمیں کسی کو بھی دوست دینے کا نہیں ہے آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تین کروسی کانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا نرنے لیا ہے اس مہینے کے انت میں شروع ہونے جا رہے سمسط سترہ میں اسی مہینے میں ہم تین کروسی کانونوں کو ریپیل کرنے کی سمیدھانک پرکیہ کو پورا کر دیں گے ساتھیوں میں آج اپنے سبھی آندولن رت کسان ساتھیوں سے آگر کر رہا ہوں آج گروہ پرب کا پویتر دین ہے اب آپ اپنے اپنے گھر لوٹے اپنے کھیت میں لوٹے اپنے پریبار کے بیچ لوٹے آئیے ایک نئی شروعات کرتے ہیں نئے سیرے سے آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں آج ہی سرکار نے کسی کشتر سے جڑا ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے سنگو اور ٹکری سمیت ڈلی کے بارڈر پر کسان تینوں کرشی کانونوں کے خلاف بیتے چودہ مہینے سے زیادہ سمیت سے آندولن کر رہے تھے اب سرکار کے فیصلے کے بعد کسان سائیوک تمورچا کے پروقتہ راکیش ٹکیٹ کہتے ہیں کہ ہم ترنت آندولن واپس نہیں لیں گے بلکہ انہیں سنسد میں واپس لینے تک کا انتظار کریں یہ حالات ہو چکے ہیں کانگریس سے راج سبا سانتا دگو جے سنگھ نے بھی کرشی کانون واپس لینے پر اپنی پرتکریہ دی ہے پہلے بھی کافی مکھر رہ چکے ہیں اس مددے پر آئیے سنتے ہیں نریند مودی جی اور بھارتی جلتا پارٹی شاید کسانوں کی طاقت نہیں سمجھتے کانگریس پارٹی نے جب اومی ادھگرن ادھینیم لائے باجپا نے اس کا ویروت کیا اور پہلا کام نریند مودی جی نے کیا تھا کہ اسے اس کے خلاف آڈیننس نکالیں لیکن جب کسانوں نے ویروت کیا تو انہیں مجبوری میں اسے سویکار کرنا پاتے حالانکہ راجشاشن اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں اور پھر یہ تینوں کانون لائے کسان ویروتی اور پوری بھاچپا لگی رہی کہ بہت اچھے کانون ہیں بہت اچھے کانون ہیں بہت اچھے کانون ہیں بڑی پرگتی ہوگی یہاں تک کہ نریند مودی جی نے ہر حاشن میں کچھ نہ کچھ کسانوں کے اس خلاف آئے ہوئے کانون کے پکشنے بات ان تینوں نئی کرشی کانونوں کو سترہ ستمبر دوہزار بیس کو لوگ سوا میں منظور کیا گیا تھا پہلے عددہ دیش لائے گیا تھا راشت پتی نے تینوں کانون کے پرستہ پر ستہ ستمبر کو دستاقت کیے اور اس کے بعد سے کسان سنگٹنوں نے کرشی کانون کے خلاف آندولنج شروع کر دیا پہلا کانون تھا کرشک اپج بیاپار اور وارڈی جی بدہک دوہزار بیس اس کانون میں ایک ایسا ایکو سسٹم منانے کا پرابدھان تھا جہاں کسان اور کاروباریوں کو منڈی کے باہر فصل بیجنے کی آزادی تھی کانون میں راجو کے اندر دو راجو کے بیچ کاروبار کو بڑھاوا دینے کی بھی بات کئی گئی تھی ساتھی مارکٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن کا خرچ کم کرنے کی بھی کے لیے اس کانون میں پرابدھان تھے دوسرا کانون تھا کرشک سشکتی کرن سنگرکشن قیمت آشواسن اور کرشی سیوہ پر قرار بدہک دوہزار بیس اس کانون میں کرشی قراروں پر نیشنل فریمورگ کا پرابدھان کیا گیا یہ کرشی اتپادوں کی بکری فارم سیوہوں کرشی بزنس فرمز پروسیسرز تھوک اور خدرہ بکریتاؤں اور نریاتکوں کے ساتھ کسانوں کو جوڑتا ہے اس کے ساتھ کسانوں کو کالیٹی والے بیچ کی آپ ارتی کرنا فصل کی بیوستہ نگرانی کرش کی سویدہ اور فصل بیما کی سویدہ دینے کی بات اس کانون میں تھی تیسرا کانون تھا آوشک بستو سنشودن ویدیق دوہزار بیس اس کانون میں انہاج دلہن تلہن خادی تیل پیانج اور آلو اسے تمام آوشک بستو کی لسٹ سے اس کو ہٹا دیا گیا تھا جو لیمٹ تھی اس کو ہٹا دیا گیا تھا سرکار کے مطابق اس سے کسانوں کو ان کی فصل کی صحیح قیمت مل سکے گی کیونکہ بازار میں کامپیٹیشن بڑھے گا یہ تین کانون لائے گئے اور ان کو لے کر اس کے بعد آندولہ شروع ہو گیا سب سے پہلا سوال ہی اٹھا کر اس کو لے کر عدیہ دیش لائے گیا اور اس کے بعد سے کانون کیوں لے کر ویروض شروع ہو گیا ٹی کرو اور سندو بارڈر پر اور آج دیش کے پردھان منطری موڈی نے گروپرف کے دن پرکاش پرف کے دن جو ہے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہیں نہ کہیں اس فیصلے کو انہوں نے گلت نہیں بتایا لیکن کسانوں کو ناسمجھا پانے کی ناکامیابی کو اس کا کارن انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ سمدھاتا رازدھانی پوپال سے ویوک پانڈے جڑے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کریں گے آپ جانتے ہیں کہ آج کس طرح کی پرتکریہ آ رہی ہے ویوک چودہ مہینے بعد جو آندولن شروع ہوا تھا اس کے چودہ مہینے بعد اب جا کر پریشی قانونوں کو واپس لیا گیا ہے ویبادت پریشی قانون جس کو لے کر نہ صرف ٹیکری بورڈر یا سندو بورڈر میں الگ الگ راجیوں سے کسان نکل کر گئے تھے اس پردرشن میں شامل ہونے کے لئے پورا کا پورا جتھا نکلا تھا اس قانون کو آج جب واپس لیا گیا کس طرح کی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں یہ جو تین کالے قانون تھے اس کو لے کر جو قیدر کی سرکار تھی اس نے تین دلیل لے دیتی کہ تین جو قانون ہے وہ کسان کو اس کی آئے دوبنی اور جو کسان کی جو کھیتی کی دوران جو لاغت ہوتی ہے اس پر کافی ادا فائدہ ملے گا لہذا جو مدفدیس سرکار کے کسان تھے وہ لگاتار بیروت کر رہے تھے اور سب سے پہلے جو پہل ہوئی تھی پجاب چنڈیگر اور اتر پدیش یہ تین ایسے راج ہیں جنہوں نے یہ تین کالے قانونوں کے خلاف بیروت کیا تھا اور اس کے بعد سے کئی ان راج بھی سمرتن کر رہے تھے مجھے پدیش میں سب سے ادھیک جو ہے وہ گوالی اور چمبل اور مالوہ کی جو کسان تھے وہ لگاتار بیروت پدیش کر رہے تھے حالانکہ راج سرکار ایک سب سے بڑی مانگتی ہے کہ اگر یہ تین کالے تین کالے کالے لاغو ہوتے ہیں تو جو منڈی کی جو بات رہتی تھی کہ منڈی پہ کسان وہ اپنے سمرتن موڈ پہ امیس پی کی در سے خریدی اور بیروت کرتا تھا وہ ختم ہو جائے گی یہ جو تین مددے تھے ان کو ختم پدیش کے لیے لگاتار کسان جو ہے وہ مانگے کر رہے تھے گوالی اور مدھ پدیش کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ریل روکو اندولے تک ہوا حالاکہ سرکار کو بھی جو ہے وہ بیک فٹ پہ آبانہ پڑا سرکار جو ہے وہ تین کالے کانونوں جو لاغو کیا تھا تریبا آج سے مانسون ستر بے اب وہ شید کالی ستر بے اسے بدھے کو خریش کر دیا جائے گا کسان جو لگاتار جو اس بات کو لے کر بورڈر پہ بھی تھے کئی انڈی راہے اور بیپکس پی لگاتار جو ہے وہ مانتا رہا تھا کہ تین کالے کالوں جو ہے وہ رد کر دیا جائے لہٰذا آج تریبا آج تریبا آج نے اس بات کا سندیز کے دیا ہے اور انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ہم لگاتار کسانوں کے ہاتھ سمباد کر رہے تھے اور انہیں سمجھانے کوشش کر رہے تھے لیکن ہماری جو ہے بھرپلتا ہاتھ لگی کسان جو ہے اب وہ اپنی اپنا جو آمدولہ وہ ختم کر دے اور اپنے گھروں کی اور لگ جائے تو لہٰذا کسانوں کے لیے سب سے ہے میں کسان جو ہے وہ لگاتار مانگ کر رہے تھے آج گھنڈانے پرک جو آج پرک ہے اس کے بھرپلتا جی بیوک بات کرنا چاہیں گے تھوڑا پیچھے جا کر جب یہ کانون آیا تھا اور اس کے پتی پرکرتہ سے جو بیروض دیکھنے کو ملا اس کو لے کر بات کرتے ہیں تب مدھر پردیش کی کئی نیتا اور تمام طرح کے لیلک سنگٹنوں کے کسان نیتاؤں نے بھی اس کانون کا سمرتن کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ موجودہ منڈی بیوستہ جو ہے وہ ایک دم ریجڈ ہو چکی ہے ترست ہو چکے ہیں کسان ان سے اس طرح کے حالات ہیں جہاں پر کسانوں کو شوشت کیا جاتا ہے انہیں رقم نہیں دی جاتی ہے اور ان کی فصل میں جو گھوس کھوری کا جو ایک سسٹم چل پڑا ہے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک پیرلل سسٹم کھڑا کر رہے ہیں تاکہ کسانوں کو ایک اوپن مارکٹ مل سکے تو اب جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کانون واپس لے لیا جائے گا تو ان امیدوں کو کیا ان ترکوں کا کیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج سے کچھ پہینے پیچھے جانا چاہیے تو میں اس سے بھی پیچھے جانے کی بات کروں گا مجھے پردیش میں دو طریقے سے کسان جو ہے وہ اپنا فصل بیشتا ہے ایک تو راج سرکار کی اور سے جو خریدی ہوتی ہے دوسرا منڈی میں جا کے اپنی فصلوں کو بیشتا ہے لہٰذا اس تین کالے کانونوں کو جب مرود ہو رہا تھا تو راج سرکار صحیح جو عالی نیتا ہے وہ لگتار اس بات کیلئے جوڑ دے رہے تھے کہ مجھے پیدیش میں تین کالے کانون جو ہے وہ لاغو نہیں کیا جانے چاہیے تھے اور جو راج سرکار کے نیتا ہے یعنی کی جو کے منتری ہیں وہ لگتار کینجر کے یہ تین جو قانون ہے جس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کسانوں کی آئے دوگلی ہوگی کسانوں کو فائدہ ہوگا تو اس بات میں سمرتے ہیں مجھے پدیش سب سے پہلا ہے ایک ایسا راج ستا جس نے ان تین کالے ان تین کانونوں کو لاغو کیا تھا مطلب یعنی کی دوہجار بیس کو لاغو کیا تھا گیا گا اس کے بعد سے جو کسی جو کلشی شیطر سے آنے والے جو نیتا ہے خاص کر جو لگتار جو ہے وہ کسانوں کے ہیتے میں بات اٹھاتے رہے تھے انہوں نے بھی اس بات کو لے کے دیروت کیا تھا کہ جو کانٹرٹ فارمنگ جیسی جو پرڑالی ہے اس سے نہ صرف منڈی بھی اس کا چاپٹ ہویا کی بلکہ جو کسان جو آج اپنی انعاش کا جو دام لیتا تھا یعنی کی جو سمرتد مول پر وہ بھی بیوستہ ختم ہو جائے گی کسانوں کو جو اگریمنٹ کرنا پڑے گا وہ اس میں لاؤس جو ہے جو اس کے نوم سے وہ کسانوں کے ہکمیں نہیں ہوں گے لہذا اس بات کو لے کر جو بپکش ہے وہ بھی لگتار اس بات کی مانگ کرتا رہا ہے کہ یہ تیم کالے کانونوں کو ختم کر دیا جائے آج جب یہ اعلان کیا گیا پیدان میتھی جو سب سے عادی جو کسان دیتا ہے وہ سب سے دیس کی اور سے اگوائی کر رہے تھے وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی اس بات کی پتیا دیئے کہ جو کانون رد کیا گیا ہے کہ انہوں کے دور وہ کسانوں کی سب سے اہم مانتی اور جو مرادی قرشی قانونوں میں جو نوم سے ان کو بھی لگتار حکاب دیا جائے گا لہذا سب سے اہم بات یہی ہے کہ رج سرکار اور قیدر سرکار ان دونوں کو ابھی جو عجیدے سے پیدان منتی نے حالاکہ اس بات کا علاج کر دیا ہے شکریہ 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 آپ نے اپنی بات رکھی ہے اور جیسا کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ آج ہم کانگریس کھیبے میں بھی اس کا جشن منایا جا رہا ہے سوال ہے کہ کس بات کا آخر جشن منایا جا رہا ہے کیا کیونکہ کسانوں پر آگے سرکار جھگ گئی اس بات کا جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ اس آندولن کو بہت تیزی سے کوشش کی گئی تھی راجنیتک رنگ دینے کی بھی پر شاید کئی نہ کئی سفل نہیں ہو پائے اب لکھنوں میں چلتے ہیں مہا پہر ابھی چناوی ماحول ہے ہمارے ساتھ ہمارے سمداتا شاید صدقی جڑیبن سے بات سید کریں گے صدقی صاحب آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ الگ ماحول ہے آج سب سے پہلے تو گروپ ارف کی بہت بہت بدھائی اور کیونکہ یہ کشی کا ماحول ہے جو کسان کانون کرشی کانون کا ویروت کر رہے تھے آج ان میں تھوڑی راحت ہے اور کہیں نہ کہیں پنجاب ویدھان سبا اور یو پی ویدھان سبا چناو سے بھی اس کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے لیکن موٹا موٹی دیکھیں تو کیونکہ چودہ مہینے سے کسان پردشن کر رہے تھے اتر پردیش سے بھی بھاری سنکھیا میں کسان پہنچے تھے اب گھر لوٹنا چاہتے ہیں صدیقی صاحب آواز آ رہی ہے اس پرشت چلے لگتا ہے کچھ تقنیقی سمجھتا سی ایک بار پھر سے پوچھتے ہیں شاید جی کرشی کانون آج پرکاش پر پر پردھان منتری مہودی نے جو بڑا اعلان کرتے ہوئے واپس لیا اس میں انہیں نے کہا کہ دیئے کہ پرکاش سمان ستی کو ہم کسان بھائیوں کو سمجھا نہیں پائے اور شما مانگتے ہوں انہیں تینوں کرشی کانون واپس لینے کا اس شیط کانین سطر میں واپس لینے کا اعلان کر دیا اور کیونکہ اتر پردیش میں بھاری سنکھیا میں کسان تھے جو اس پردرشن سے جڑے تھے کرشی آندولن جو بیتے چودہ مہینوں سے بھی زیادہ سمیں سے چل رہا تھا کیا لگتا ہے اب اس اعلان کے بعد واپس لوٹیں گے آج پردھانمتی ناریل موڈی نے پرکاس پرپر تینوں کسان دن واپس لیں گیا اور کسانوں سے کسانوں سے بھائی نہیں ماتے اور تم نے کہا کسان اپنے کا چاہے اتر پردیش میں 222 کا سواپ نے ابھی اتریسیات نے اس کے سکونٹس کر کے کہا ہے کسان کی نعراضی پردھانمتی ناریل موڈی نہیں دور کر سکتے وہیں عام آدمی پارٹی کے پروکتہ سنجے سنگھ نے بھائی پردھانمتی بھائی نشانہ سادھا ہے کہ ایک سال تک کیا پردھانمتی تو رہے تھے جب کسان پریسان تھا اور جب تک مانسون شت میں کسان دل پارٹ نہیں ہوتا ہے کسانوں کے تینوں دل ماپ نہیں کیا جاتے ہیں اور یہ کانون کالا کانون ہٹایا نہیں جاتا ہے اور نسکی کے ریٹ کی جارانتی میں تب تک یہ نہیں مانا جائے گا بھلے ہی کسان میتا بھائی نوبر میں بہت بہت پردھانمتی مکہ پردیس میں چلنے کو لے کہا مگر آج پردھانمتی نے تینوں کانون واپس لے کے یہ کہہ کر دیا ہے کہ کسان ان کے ناراض نہ ہو اور کسان ان کے ساتھ رہے اس کا پورا انہوں نے خیال رکھا ہے ویپک آروب لگا رہا ہے اچھے سیادوں نے پریس پانٹیز کی آب آدمی پالٹی کے پریس پانٹیز کی چانگیز جنلی میں بڑی سی ایک پریس پانٹیز کی ہے مگر کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ دوہزار بھائیت کے چناؤں میں بھائیتی جنتہ پارٹی کو ضرور ملے گا کیونکہ پارٹی جانگی میں چناؤں ہے اور کسان کے بنا کوئی چناؤں بیٹا نہیں جا سکتا ہے اور اس کے دیکھتے ہوئے پردھانمتی یہ بھوستنا صدیقی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چناؤں میں فائدہ ضرور ملے گا اس کا اور کیونکہ غطار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ چناؤں کو مدین سے رکھتے ہوئے شاید یہ فیصلہ لیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا سمیں لگ گیا اس فیصلے کو لینے کے لیے اتنا سمیں لگ گیا جو لوگ پردرشن کر رہے تھے ان کو کسان سمجھ لے کے لیے اتنا سمیں لگ گیا ان کسانوں کے ترکوں کو صحیح سمجھنے میں کیا لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے اب شاید وہ فائدہ جو چاہا رہے ہیں وہ شاید نہ مل پائے کیا لگتا ہے قریب ایک سال بیٹ گئے اس فیصلے کو لینے میں اور کہیں نہ کہیں کسانوں کی ناراضی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے کئی کسان جو پریواروں نے اپنے لڑکے اپنے بیٹا اپنے دھر پریوار کو کھویا ہے اس کا سائد جو بھرپائی نہیں ہو پائے ہی اور اس کو دیتے ہوئے کسان کی ناراضی جللی دور نہیں کی جا سکتی ہے مگر ایک کسی کے قانون کو اتم کرنے میں اور بنانے میں ضرور سمیں لگتا ہے اور اس سمیں لگا ہے مگر سردان منٹی ناریل موڈی نے ان تینوں قانون کو سماغ ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں کسان لوگ نہیں ہیں اور اس سے بھی جانتے ہیں آج جو فیصلہ آیا وہ چا کہنا چاہتے ہیں آج جو فیصلہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں موڈی میں ہی خانونوں کو واپس لیے گیا ہے یہ بہت صحیح ہے موڈی نے کہنا ہم جنبانت ہم کسان سمتہ جنالجا نہیں سمتہ خاندیش دیا ہے بہت صحیح ہے میں اس کا جنواد کرتا ہوں لیکن ہاں اس پہ بہت دکھتے آئیں لوگ نے اپنے پر جو بھی صحیح ہے بلکل ہمارے ساتھ اور ایک کسان ہے اور وہ لگاتار کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں کرتے رہتے ہیں میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے جو فرسلہ آیا ہے شاید لگتا ہے کہ تقنیقی سمسیہ ہے ویجولز کلیر نہیں آ رہے ہیں ہم آپ کے پاس واپس لوٹیں گے ہمارے ساتھ گولیر سے ہمارے سمادہ تا جھڑ چکے ہیں ان سے بات چیت کریں گے چلیں ہمارے ساتھ گولیر سے سمادہ تا جھڑ رہے ہیں کچھ تقنیقی سمسیہ ہے ظاہر طور پر جیسا کہ اتر پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے کرشی قانون کو واپس تو لینے کا اعلان کر دیا ہے پردار منتری جی نے وائدہ کیا ہے لیکن جو پردرشن کر رہے تھے وہ کئی نہ کئی ابھی بھی اس پر لے کر اتنا وشباس نہیں ہے انہیں ہمارے ساتھ گولیر سے سمادہ تا جھڑ چکے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اجائے کس طرح کے حالات ہیں کیونکہ مدہ پردیش میں کچھ جلوں میں ایسا دیکھنے کو مل رہا تھا کہ کرشی قانون کو لے کر ویروت دیکھنے کو مل رہا تھا حالانکہ لمبے سمیں تک مدہ پردیش میں تمام نیتہ تو جو پردرشن کر رہے تھے ان کو کسان ماننے سے ہی انکار کرتے رہے اس کو راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہی ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے تو کیا اب کسان سمرتن کر رہے ہیں جو فیصلہ آ جایا ہے یا کچھ اور بھی مانگے ہیں کسانوں کی ہاں کرکر کسانوں کے ہٹ کے آنگے ہاں کرکر موڈی سرکار کو جھکنا ہی پڑا ہے پردان منتری مہرین موڈی نے تینوں بیوادت کرشی قانون باپس لینے کا فیصلہ کیا ہے ایسے اعلان کے لیے تین دن چُرہ گیا ہے یہ دن پرکاس پر بھیجانی گروہ نکانک جنسی کا دن چُنا گیا ہے پی ایم نے سکروار راشتے کے نام 18 میلٹ کے سمبندت میں یہاں بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کی سرکار یہ کانون کسٹ کارو کے اس میں نیک نیست سے لائی ہے اور لیکن ہم کچھ کسانوں کو سمجھانے میں ناکام بھی رہے ہیں ساتھی یہاں میں بھی گرداری تر کھڑا ہوا ہوں یہاں پر کسان بھائی میرے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک خوشی کی لہر جاگی ہے اور ایک اندر سے بچوں سے لے کر بڑا سکت یہاں خوشی کی لہر میں دھوبے ہوئے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں یہ سر ان سے باتشید کریں گے ڈیسر کیا لگتا ہے یہ تین کسٹی کانون کے بل باپس آئے ہیں کیا ڈیسر کی کانون جو اسی بل سے باپس ہوئے ہیں سائی بھالا خوشی کا دن ہے آج پہ پر نانکین کی ہے اور یہ کافی سمیہ سے اٹکا ہوا تھا تو آج پاس ہوا ہے کسٹی محنت کری آپ نے اتنا ہی ہم نے تو بہت محنت کی ہے ایک احیار کسان بلید دے چکا ہے اس میں چہید ہو چکا ہے ہمارے لیے تو بہت بڑا دن ہے ہمارا تو بیسر ہی گرمہ راج کا جنم دین ہے ان کا تو ہمارے لیے تو بہت ہی بڑا دن ہے میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے باتشید کریں گے کہ میرے ساتھ ایک اور ہیں سر کیا لگتا ہے کسی کانون کا بل جو باپس سب سے پہلے تو ساہی سر گرنانک دے مہاراجی کا پرکاش پرکوز ناری سنگت کو ڈاکنات بتائی ہو جنہوں نے ہمارے بھارت کو کھانے کے لیے بھوجن دینا تھا ان کو سڑکوں پر بیٹھنا پڑا پر سبھی اس پریپون پرماتما کے چرنوں میں ونسی کر رہے تھے جس میں سب سے پہلے یہ جو پگڑی ہے جو گرنانک دیو جی نے بھی ہلکی کھیتی کی ہے کھیتی ہر قانون کے بیروز میں جتنے بھی کسان ہیں سبھی پورے بھارت کے انہوں نے سبھی نے اس پرماتما کہا کے ونسی کیا کہ ہماری ونسی کو سنو پرماتما نے ونسی سنی اور موزی کے بیچ میں سے اٹھ کے معافی مانگ کے ان قانونوں کو واپس لینے کے لیے انہوں نے اپنا یہ پرسارن کیا ہے ہم گرنانک دیو جی مہراج جی کے پرکاش رسول کے پلکس میں ایسے ہی چاہتا ہے کہ ہمارا جو بھی کسان ہمارا ہے ایسے ہی چاہتا ہے گروہ صاحب کے چرنوں سے جڑا جائے اجے آپ ان سے پردیگریہ لیتے رہی ہے ہم آپ کے پاس سوڑی جن میں لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس سے عرون یادب جی جڑ چکے ہیں عرون یادب جی سب سے پہلے آپ کو پرکاش پرب کی بہت بہت شب کامنا ہے آج پرکاش پرب کے دن تین قرشی قانون جس کو لے کر چودہ مہینے سے کسان سنگھرش کرتے رہے اندر سرکار نے واپس لے لیا آج کانگریس خیمے میں جشنہ کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ایک سوال بھی اٹھ رہا ہے اتنا سمیہ لگ گیا ہے اس قانون کو واپس لینے کے لیے اور کہیں نہ کہیں اس پورے آندولن کو ہی راجنیتک رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور تمام طرح کے ناموں سے اس آندولن کو پکارا گیا اور جس طرح کے حالات ہم نے دیکھئے کٹی لے تار لال کلے پر جو تماشا ہم نے دیکھا یہ ساری چیزیں کیا انہیں روکا جا سکتا تھا اگر اس فیصلے کو سمیہ رہتے لیا گیا یہ ایک اہمکاری سرکار کو دیش کے انداتوں نے جھکا جائے یہ دیش کے انداتوں نے دیش کی چیزت ہے اگر سرکار چاہتی تو شروع کی دور میں یہ سب چیزیں سوڑڑ ہو سکتی تھی اور سرکار بٹھا کر سبھی دلوں کے لوگوں کو اس سے چرچہ کرتی کسان نیتروں سے چرچہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دیش کو چھے سو انداتوں کو کھونے کی ضرور نہیں پڑتی چھے سو لوگوں کی مرتی و ہتیہ اس آندولن کے درمیان دیش اور مدرب دیش میں ہوئی ہیں میں سلام کرتا ہوں انتباہ منداتوں جن کے سنگش آج رنگ لائے اور اہنکاری سرکار نے تدان منطر نے اس خالے قانون کو واپس گئے جس کے لئے ہم تمام دیش کے انداتوں سے ایک بڑا سنگش ہم لوگ کر رہے تھے لیکن ابھی بھی یہ کام پورا نہیں ہوا ہے جو بول کام ہے اس کو لے کر ہم لوگ سنگش کر رہے تھے کہ سبھی اپشکہ ایم ایس پی تیہ ہونا چاہیے اور میں تو انداتوں کے آپ کے مادیوں سے آغرہ کروں گا افرات نہ کروں گا کہ جب تب پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ سب چیزیں مینڈٹ پورا پورا نہیں ہوتا تب تک ہمیں پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے کیونکہ یہ سرکار کا بھروسہ نہیں ہے یہ سرکار کہتی کوچھے کرتی کوچھے بہت دو شکریہ رنیادو جی آنادھے ٹی وی کے ساتھ جننے کے لیے تو سوال بہت سارے ہیں لیکن سمیں بہت سیمت ہے اور آج کرشی قانون کو پرکاش پرب کے دن واپس لیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں دیش کے وہ تمام کسان جو اس قانون کو لے کر اسرکشت محسوس کر رہے تھے اپنی آجی بکا کو لے کر اب وہ راحت کی ساس محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے تھا نادی بشیش نمشکل موسیقی